ناظرین اکرام یہ ہے سنگاپور جو دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے اور اس کی ترقی پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے ناظرین سنگاپور ساؤتھ ایشٹ ایشیا کا فائننشل حب بھی مانا جاتا ہے اور یہاں کرپشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے دوستو سنگاپور کی عوام دنیا کی چند خوشحال قوموں میں سے ایک ہے لیکن آس سے ستاون سال پہلے جب سنگاپور ملیشیا سے ازاد ہوا تو سنگاپور کی اسی فیصد عبادی شدید غربت کا شکار تھی جن کے پاس نہ کھانے کے لئے کچھ تھا اور نہ ہی پہننے کے لئے کچھ اور حالات یہاں تک حراب تھے کہ چند پیسوں کے عوض لوگ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے ناظرین پوری دنیا یہی سمجھتی تھی کہ یہ ملک کبھی ترقی نہیں گیا سکتا لیکن پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ آج سنگاپور دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے اور یہاں کے لوگ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سنگاپور کی ٹرانسفورمیشن کی تو اس ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا ناظرین اکرام زیٹ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گرائیوں سے ہوشان دی ناظرین انیسویں صدی میں ایک بہت ہی طاقتور پریڈنگ کمپنی ہوا کرتی تھی جس کے لئے کسی بھی ملک پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور پوری دنیا کا بیس فیصد ایریا اس کے قبضے میں تھا ناظرین اس کمپنی کے نام سے آپ بہخوبی واقف ہوں گے جس کا نام تھا بریٹش ایشٹ انڈیا کمپنی دوستو یہ کمپنی سمندر کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ پریڈ کیا کرتی تھی اور اس سے ہی پروفٹ کمائے کرتی تھی ناظرین یہی وہ کمپنی تھی جس نے اٹھارہ سو ستاون میں برے صغیر پاکوں ہن پر بھی قبضہ کیا تھا اور اس دور میں اس ایشٹ انڈیا کمپنی کا سب سے پروفٹیبل مال تھا چینیز ٹی ناظرین اگرامے اس کمپنی کے سارے جہاز ایک چھوٹی سی جگہ سے گزرتے تھے جسے سٹریٹ آف ملاکہ کہا جاتا ہے اور یہی روٹ اس کمپنی کا سب سے پروفٹیبل روٹ تھا جس سے اس کا پچاس فیصد تک ریوینیو آنا شروع ہو گیا لیکن اس روٹ کو سیپ بنانے کے لیے یہاں پر کمپنی کا سی پورٹ ہونا بہت ضروری تھا ناظرین اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ایشٹ انڈیا کمپنی نے اس روٹ میں آنے والے چھوٹے سے آئیلینڈ پر ایک پورٹ بنایا اور اس آئیلینڈ کو آج سنگاپور کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس پورٹ کو ٹیکس فری پورٹ بنایا گیا اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اپنی زبردست لوکیشن اور ٹیکس فری پالیسی کے سبب یہ سی پورٹ بہت جلد دنیا کے تمام ٹریڈرز میں خاصا مقبول ہو گیا اور یہاں سے روزانہ ہزاروں جہاز گزرنا شروع ہو گئے ناظرین ایٹین سکسٹی سیون میں یہ آئیلینڈ برٹش کولونی کا حصہ بن چکا تھا اور دنیا میں خاصا مشہور بھی ہو چکا تھا لیکن دوسری طرف حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ آئیلینڈ اوپیم اور جوئے کا اڈا بھی بن چکا تھا اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران چپان نے سنگاپور پر حملہ کر دیا اور انیس سو پینتالیس تک یہ آئیلینڈ اکھنڈر بن کے رہ گیا ناظرین برٹش امپائرڈ نے بھی اس سب میں سنگاپور کی کوئی مدد نہیں کی اور اسی سبب وہاں کی عوام میں برٹین کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی اور اسی دوران وہ شخص سامنے آیا جو سنگاپور کی تقدیر بدلنے والا تھا اور اس کا نام تھا لی کوئین یو ناظرین اکرام لی پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھے جنہوں نے انیس سو پچھون میں پیپل ایکشن پارٹی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسی سال ہونے والے لوکل الیکشنز میں چند سیٹس بھی حاصل کر لی اور اب وہ عوام میں خاصے مقبول بھی ہو چکے تھے ناظرین اس دور میں سنگاپور ملیشیا کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا جسے ملائیہ کہا جاتا تھا پھر انیس سو پینسٹھ میں سنگاپور ملیشیا سے علیدہ ہو گیا اور اس کا سبب بھی وہی ریلیجیس اور کلچر ڈیفرنس تھا جس کے بعد سب کونٹیننٹ بھی انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہوا تھا اس علیدگی کے بعد لی کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور وہ قوم تھی جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی اور غربت اور نشے میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی جن کے پاس نہ تو کرنے کے لیے کوئی کام تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر ناظرین ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے لیگ کی حکومت نے فری سپیچ کو بین کیا پروٹیسٹ وائلنس اور ڈرگز استعمال کرنے والوں کو سخت سزائے دی گئی یہاں تک کہ چونگم پھینکنے والوں کو بھی سزائے دی جانے لگے دوستو سننے میں تو یہ بہت سخت لگ رہا تھا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس سب کا بہت پوزیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو گیا اور عوام میں صحیح غلط کی تمیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ناظرین اکرام اب سنگاپور کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا رینے کے لیے گھروں کا نہ ہونا ستر فیصد لوگ کچھے گھروں میں رہتے تھے اور اس کے لیے لی نے ایک قانون پاس کیا کہ گورنمنٹ کسی بھی زمین کو سستے داموں میں خرید سکتی تھی اور پھر حکومت نے سستی زمینیں خرید کر گھر بنانا شروع کر دی ناظرین لوگ ان گھروں کو خرید سکیں اس کے لیے ہر شیری کی سیلری میں سے پچیس فیصد کٹ کر کے پرویڈنٹ فنڈ میں سیف کیا جاتا اور پچیس فیصد گورنمنٹ اپنے پاس سے دیتی اور اس کے نتیجے میں پچاس فیصد انکم لوگوں کی جمع ہوتی گئی اور انہوں نے اس سے گھر خریدنا شروع کر دی اور آج سنگاپور کے اسی فیصد سے زائد لوگ انہی گھروں میں رہتے ہیں جو گورنمنٹ نے تعمیر کیے تھے اب نیک چیلنج تھا اتنی جوبز پیدا کرنا کہ ہر شیری کو ایک خوشحال زندگی دی جا سکے ناظرین سنگاپور کے پاس نہ تو کوئی نیچرل ریسورسز تھے اور نہ ہی کوئی کنٹری اس وقت سنگاپور کے ساتھ ٹریٹ کرتا تھا اس کا حلی نے یہ نکالا کہ ٹیکس بلکل لوگ کر دیے اور ریگولیشنز ختم کر دی گئیں اور سنگاپور گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ باہر سے آنے والی کسی بھی کمپنی سے پہلے دس سال تک کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ فورن کمپنیز سنگاپور آنا شروع ہو گئیں اور چند ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور آ گئیں ناظرین سے دس سالوں میں سنگاپور میں انیمپلائمنٹ زیرو ہو گئی اور گروت ریٹ تیرہ فیصد تک پہنچ گیا دوستو سرکاری دفاتر میں کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت سخت قانون انٹروڈیوز کروائے گئے اور کرپشن کرنے پر فانسی کی سزائیں دی جانے لگی اور سرکاری ملازمین کی سیلریز دس فیصد تک بڑھا دی گئیں اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ گورنمنٹ سیرونٹس کی سیلریز سنگاپور میں ہی ہیں ناظرین آج سنگاپور دنیا کے چند سب سے کم کرپشن والے ملکوں میں سیکھ ہے اور اسی سبب آج بڑی بڑی کمپنیز سنگاپور میں بنا کسی خوف کے انویسٹ کرتی ہیں ناظرین لی یہ جانتے تھے کہ عوام میں شعور تعلیم کے ذریعے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے اور اسی لیے اس نے ٹیکنیکل اسکولز بنوائے اور فورین سے ٹیچرز اور ٹرینرز کو بلوایا گیا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں اب لوگوں نے زیادہ پیسہ کمانا شروع کر دیا اور اس میں سے ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کو دینا بھی سٹارٹ کر دیا اور گورنمنٹ نے اسی پیسے کو عوام کی فلاو بے بوت کے لیے لگانا شروع کر دیا انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے ہسپٹلز بنائے گئے روڈز اسکولز اور انفراشٹرکچر پر گورنمنٹ نے بے بہا پیسہ لگایا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سنگاپور کا انفراشٹرکچر دنیا میں سب سے بہترین ہے ناظرین اقرامی 1980 کے بعد سے سنگاپور نے مارکٹ کی تمام فیلز میں آنا شروع کر دیا جیسے کہ پیٹرولیم فارماسیوٹیگلز ایڈوانس کمپیوٹر کامپوننٹس اور بے شمار فیلز ناظرین اقرامی سنگاپور دنیا کا تیسرا بڑا اوئل ٹریڈنگ کنٹری ہے اور دنیا کے امیر تین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں دنیا کا دوسرا بڑا سی پورٹ سنگاپور کے پاس ہی ہے دوستو سنگاپور کی ترقی اس کے ایک لیڈر کی محنت اور ایفرٹس کا نتیجہ ہے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے لیڈرز نصیب ہوں تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا